ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بے اشورنٹس اسلام علیکم امید کرتے ہیں کہ آپ سے خرید سے ہوں گے بچو جیسے کہ آپ کی پتہ ہے کہ ہم جو غزر پڑھ رہی ہیں وہ حاجہ بیدن کی غزر ہے بیٹا اس کے ہم نے دو اشار کیے آپ کو جو اپنے ٹیشٹوں کا ڈیشٹوں کا صفحہ ڈیشٹوں کا کھول لیں ٹھیک ہے اور اس پہ جو شیر نمبر تین ہے وہ ہے دیدہ او دید جو ہو جائیں غنیمت سمجھو دوسرا مصرا جو شرر برنام ہے ایتے نظر جاتی ہے بچو دیدہ او دید کا مطلب ہے ملاہات غنیمت سمجھنا ٹھیک ہے کافی سمجھنا مانت کے طرح کو اہلِ نظر اہلِ مسیرت کو کہتے ہیں بسیرت مطلب کے پہچان رکھنے والوں کو جی وجہ تو تو اس شیر میں حاجر میں تر بیٹا بیان کرتے ہیں زندگی کی بیس سباتی اور ناقائداری کو اور اپنے مقتہ نظر کو مزید واضح کرنے کے لیے انہوں نے انسانی زندگی کو آگ کی چنگاری سے تشبیح ہی ہے ٹھیک ہے شرر آگ کی چنگاری بچو خاجہ میں ارزت بیان کرتے ہیں کہ چنگاری آگ سے نکل کر بلد ہوتی ہے تو محص دو مرتبہ نظر آتی ہے ایک مرتبہ جب وہ آگ سے پڑھتی ہے تو بیٹا خبرتی ہے اور دوسری مرتبہ جب بجھنے لگتی ہے تب دوبارہ سے وہ ایک لہت پیدا کر جاتی ہے تو بچو اس مصال کو انسانی زندگی پر بجا طور پر برتا جا سکتا ہے حاجہ میں درد کہتے ہیں کہ جس طرح چنگاری آگ سے اٹھتی ہے بلد ہوتی ہے اور ایک لمحے کے لیے چمکتی ہے تو بچو دنیا کو اپنی روشنی سے وہ درد منافر کر رہی ہوتی ہے اور پھر رات میں ملکر رات کا حصہ ہو جاتی ہے تو بچو بلکل اسی طرح اس دنیا میں انسان کی مجودی یا اہمیت کا اندازہ علامی طور پر دو مرتبہ ہوتا ہے وہ کب کن موقع پر ایک مرتبہ جب وہ اس دنیا میں آتا ہے اور دوسری مرتبہ بچو جب وہ اس دنیا سے کوچھ کرتا ہے ان دونوں مواقع کے دراد کا جو وقفہ ہے بچوں کو انتہائی قلیل ہے آپ دیکھیں ابھی کل ہی بات ہوتی ہے کہ انسان اس دنیا میں آتا ہے اور جب اس کے پتہ چلتا ہے کہ وہ اس دنیا سے جا چکا ہے تو بچو اس درمیان کا جو سفر ہے وہ انتہائی قلیل ہے ٹھیک ہے ایک عارضی ہے کم مدت کے یہ ہے تو بچو میردد کی جو ہائش ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنے مقصد تحلیق لیگ کو پہچانی کیونکہ انسان اپنے مقصد کو بلاغ رہا ہے یہ جانے ہوئے بھی کہ اس کی زندگی انتہائی مختصر اور چنگاری کی طرح عارضی ہے وہ اپنے بھائی بندوں کے کام آنے کی بجائے ان کے لئے مشکلات پیدا کرتا ہے بچو کی مشکلات کیوں پیدا کرتا ہے اس لئے کہ شاید ہم نے اس دنیا میں ہمیشہ کیلئے رہنا ہے تو بچو پیار حلوس محبت کی بجائے وہ کیا کرتا ہے کدورتوں کے اپنے دل میں ہی نفرت کو پروان چڑھاتا ہے اور جب موت کا بلابہ آتا ہے تو پھر افسوس کرتا ہے کیونکہ بیٹا اس دنیا کے دامن میں نیکیوں کی بجائے گناہوں کا انبار ہوتا ہے اس کی زندگی برخ کی طرح گہر محسوس انداز میں بیٹا پھگلتی رہتی ہے کیسے کہ برخ پانی بننے کے بعد مٹی میں مل جاتی ہے اسی طرح انسان کی زندگی بھی بچو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مٹی کے قریب ہو رہی ہے اور اسے احساس بھی نہیں ہوتا کہ جب وہ مٹی میں چلا جائے گا تو دوسروں کی جدائی کی صورت میں اس کو احساس ہوگا کہ جب انسان دنیا میں آتا ہے تو وہ رو رہا ہوتا ہے اور جب جاتا ہے تو اس کے پیارے رو رہے ہوتے ہیں بچو اس کی مثال دنیا میں آمد پر ازان اور اس کے جانے پر نماز سے ہوتی ہے اب آپ لو دیکھیں کہ اس کا جو دوسرا مصرہ ہے جو شرر ورنہ اے اہلے نظر جاتے ہی ہیں بچو بھاجہ میں ادھر اس عارضی اور چرد روزہ محتصر زندگی میں دوست احباب اور اپنے پیاروں سے ملنے اور ان کو دیکھنے کے چند قیمتی لمحات جو میسر آتے ہیں کہتے ہیں کہ ان کو غنیمت سمجھا جائے یہ ملاقاتیں یہ محبت کا سرچشمہ اور اپنوں کے لطف و کرم کی انایتیں انسان کو ساری زندگی نہیں ملے گی تو پھر بچو آج کا جو افرا تفریح ہے اس افرا تفریح کے دور میں انسان کو معمولاتی زندگی سے پل بھرکی بھی فراغ نصیب نہیں ہو رہے تو ایسے میں دیکھیں اگر چند دوست احباب مل بیٹھتے ہیں اور ایک دوستے کی دل لگی کا سمان کرتے ہیں تو بچو یہ کسی طور پر بھی کسی نعمت سے کم نہیں اسے اہل دل اور اہل نظر لوگوں کی صحبت سے محبت چلم لیتی ہے تو بیٹا درد اس شیر میں اپنے دوستوں کو سمجھاتے ہیں کہ یہ زندگی محتصر ہے اور اس میں ملاقاتیں ہی زندگی کا بیش بہا سرمایہ ہے زندگی کا حزانہ ہے حسین یادوں کا پجھوہ ہے بچو حلوس محبت کی جو علامت ہے وہ یہ کہ انسان دنیا میں اپنے دوست احباب کے لیے وقت نکالے در حقیقت جب موت آئے گی تو نہ بچو ملاقات ہو پائے گی اور نہ ہم اپنے دوست احباب کو یاد کرنے کا موقع ملے گا اور آنکھ بند ہوتے ہی انسان منو مٹی تلے دفن کر دیا جائے گا تو بچو شیر کو اگر مجاز کے حوالے سے دیکھا جائے تو حاجہ میگرد کہتے ہیں کہ عاشق محبوب کے بامی تعلقات کے حوالے سے یہ شیر بے حد افکار اور دنیا کو سموئے ہوئے ہیں حاجہ میگرد کا کہنا ہے کہ محبوب کے ساتھ آمنہ سامنا ہو جائے تو اس کو غنیمت سمجھو اور اس پر خوش ہو جاؤ کیونکہ زندگی کا کیا فروسہ ہے آدمی کب ہاتھ میں مل جائے اور اس کی رنگوں اور روشنیوں سے منور دنیا قبر کی تاریخیوں میں ٹھہر جائے تو بچو اب شیر نمبر چار کے تک آتے ہیں اس کا پہنا بھی سر ہے بے غنر دشمنی اہلیں غنر سے آ کر موں پہ چڑھتے تو ہیں پر جی سے اتر جاتے ہیں بے غنر کس کو کہتے ہیں غنر اور خوبی سے محروم بچو اہلیں غنر کہتے ہیں کسی فرن علم میں ماہب ہونا موں پہ چڑھنا کہتے ہیں سامنے آنا مقابلہ کرنا بے غنر دشمنی اہلیں غنر سے آ کر موں پہ چڑھتے تو ہیں پر جی سے اتر جاتے ہیں بچو حاجہ میں تک بیان کرتے ہیں کہ بے غنر لوگ اہلِ غنر اور باسلاحیت لوگوں کی توہین کر کے خود ہی ضلیل و خواد ہوتے ہیں دیکھو بچو اس شیر میں شائر میں مجودہ دور کی اکاسی کی ہے یہ طرزی عمل جو تو ہر دور کے افراد میں دیکھا گیا ہے مگر شائر میں جو کہ حاجہ میردرد ہے اپنے ہم اثر لوگوں کو ذکر کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں ویسے بھی بچو شائر کو افاقیت کا مقام حاصل ہے کہ جہاں شائر کا کلام زمان و مکان کی حدود و قیود سے ازمایا جاتا ہے بچو حاجہ میں تک بیان کرتے ہیں کہ جو بے غنر لوگ جو کرداروں عمل کی آلہ و ارفہ حسوسیات سے آریف ہوتی ہیں وہ باسلاحیت باکمان لوگوں سے ان کو ہار کرتے ہیں وہ جا بچا ان باسراحیت لوگوں کی توہین کرتے ہیں گستاہی اور بے عدبی کا مظاہرہ کرتے ہیں اور بچو ایک طوفانِ برتمیزی ان کے سامنے پیش کر دیتے ہیں جو کبھی تھمتا نہیں تو بیٹا اس طرز عمل کا پھر کیا اختیشہ نکلتا ہے یقینی طور پر یہ لوگ اپنا ڈھول اپنے گلے میں ڈا کر بجانے کے آگی ہوتے ہیں اور نتیجتن در حقیقت ایک وقت پھر ایسا آتا ہے کہ جب لوگوں پر ان کی حقیقت آشکار ہوتی ہے عوام و ناس کے دلوں پر راج کرنے کا جو خواب یہ سجائے میں بیٹھے ہوتے ہیں وہ ان کے سامنے ہی چکھنا چور ہو جاتا ہے بچو دراصل یہ لوگ احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں کس کا شکار ہوتے ہیں احساس کمتری کا کہ میرے سامنے والا جو ہے اس میں وہ حصوصیت کوٹ کوٹ کر بڑی ہوئی ہے اور مجھ میں وہ حصوصیت نہیں تو پھر وہ اپنے انتقام کی آگ کو دوسروں کو حقیقت اور ظلی سمجھ کر پورا کرتے ہیں تو بچو در حقیقت ایسے میں وہ سامنے والا شخصیت کو کوئی برا نہیں بگاڑ نہیں ہوتے در حقیقت وہ اپنے عیبوں پر پردہ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں تو بچو یہ لوگ اپنی حرکتوں سے احچانے جاتے ہیں اور اپنی رہی صحیح قدر بھی کھو دیتے ہیں کیونکہ کم زرف لوگوں کا یہ ترجے عمل رہا ہے کہ وہ اہلی زرف کے مقابل تو نہیں آسکتے مگر بچو زبان درازموں اور حسد کی آگ کو بچانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں تو در حقیقت یہاں پر آمیں ایک اوٹیشن پیائٹ کر سکتے ہیں ایک فلاسٹر کا قول ہے کہ اعتراف عظمت کے لیے بھی بازمت انسان ہونا ضروری ہے بچو اس حقیقت سے آشنا ہوتے ہیں کہ پھل دار تہنی زیادہ جھکی ہوئی ہوتی ہے تو لہٰذا جس چہنے پر کوئی پھل نہیں ہوتا وہ اکڑی ہوتی ہے تو بیٹا اگر اس کو ایٹین فٹی سیون کی جھنگ ازادی کے بعد جب مغلیہ سلطنت پارا پارا ہوئی اس حوالے سے دیکھا جائے تو حاجمیں درد کیتے ہیں کہ اس وقت بہت سے اپن الوقت آلہ احدوں پر براجمان ہوئے تھے بیٹھے ہوئے تھے حالانکہ وہ اس کی اہلیت نہیں رکھتے تھے تو بچو ان لوگوں نے کیا کیا مکاری خودگرزی اور خود فریبی سے کام لیتے ہوئے نجائز طریقوں سے آلہ مہدوں تک رسائی حاصل کر تو بیٹا ان کے مقابلے میں اہل کمال میوس ہوئے اور بار میں باہنر اہل اور باکمال لوگ منظر آن سے غائب ہوئے تو بچو ان کی جگہ چور راستوں سے آنے والے لوگوں نے لے کہ جیسے فلاسفر کا کول ہے وہ کہتے ہیں کہ عظیم لوگوں کو ہمیشہ گھٹیا ذہنوں کی جانب سے شدید محالفتوں کا سامنا رہا ہے جی بچو یہ لیکچر پھر وقت یہ شیئر ہوں یہی پر حتم کرتے ہیں بیٹا آپ کو شیئر نمبر پانچ ہے اس کو دیکھیں شیئر نمبر پانچ ہم کسی راہ سے واقع نہیں جو نورِ نظر رہنما تو ہی تو ہوتا ہے جدھر جاتے ہیں ہیں بیٹا راہ کہتے ہیں رستے کو واقع جاننے والے کو نورِ نظر کہتے ہیں آنکھوں کی روشنی بچو رہنما ہوتا ہے رستہ دکھانے والا بچو دوبارہ سے شیئر پڑھتے ہیں ہم کسی راہ سے واقع نہیں جو نورِ نظر رہنما تو ہوتا ہے جدھر جاتے ہیں اس کے وجہ خاجہ میں درد بیان کرتے ہیں کہ بدا کی کفیق اور رہنمای کے بغیر انسان اس کائنات میں کچھ نہیں کر سکتا سٹوڈنٹس اس شیئر میں خاجہ میں درد نے فلسفہ بیان کیا ہے وہ کون سا فلسفہ صوفی اکرام کا فلسفہ کہ جس کے مطابق انسان مجبورِ محس رہے اس کائنات میں اس کے حیثیت ایک آقا کے بندے کیسی ہے کیسی کہ اس کی اپنی نہ کوئی مرضی ہے اور نہ اس میں خلاق و واقعات پر قابو پانے اور ان کو اپنی مرضی کے مطابق داننے کی طاقت ہے بچو اس کائنات میں ہر شخص ایک بندی کھانے کا قیدی ہے جو محض ایک محسوس حد تک اپنے احتیارات کا استعمال کر سکتا ہے قرآن پاک میں اشادِ خدا بندی ہے ترجمہ بلا شبہ دنیا میں رہنمائی صرف خدا کی ہے تو بچو انسان کا ایک ناقص اور ناقص قمل ہے دنیا آرد کی ساری رہنمائی خدا تعالی کی طرف سے ہے یہ ہدایہ اور رہنمائی خدا نے اپنے بربیزدہ بندوں اور نبیوں کی تخیر بنیم انسان تک پہنچا ہے بچو اللہ کی ذات کو نورِ نظر سے تشبیلی ہے شاید رہنمائی تو ہوتا ہے چدر جاتے ہی ہیں کہ جیسے اس کا پہلا میں سکتا ہے جو نورِ نظر تو نورِ نظر جو ذات ہے وہ کسی ہے اللہ سبحانہ وتعالی کی کہ جس طرح عام کا نور انسان کو رستہ دکھاتا ہے اور چلتے موں کو ٹھوکروں سے بچاتا ہے تو بچو اسی طرح مداقی تفیق ہدایت اس دنیا میں ہماری مددگار اور محمد ہے جی بچو تو آج کا جو لیکچر ہے وہ کسی شیر نور پانچ سنوں حضر کرتے ہیں بیٹا نور دیار رکھئے گا اللہ حافظ